بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 10 سپٹیمبر ہے اور دینہ منگل کا کل رات کی ساری ایکٹیوٹیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کب کیا ہو ترہا کیسے گرفتاری ہوئیں ان کی ویڈیوز بھی میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو چلا کر دکھا چکا ہوں علی مین گنڈا پور صاحب علی ماملے پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا گو کہ علی مین گنڈا پور صاحب علی جو ماملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ مناسب جواب آنا چاہیے فیصل امین صاحب کا یہ کہنا کہ وہ کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں تھے یہ بات نہیں مانی جا سکتی گو کہ میرے زور سے یہ بتاتے ہیں کہ سات بجے علی مین گنڈا پور صاحب کے پی کی ہاؤس سے صرف اپنے ڈرائبر اور ایک سٹاف میمبر کو لے کر اور وہاں سے روانہ ہوئے بغیر سکوارڈ تھے اور ان کا سکوارڈ جو ہے وہ کے پی کی ہاؤس موجود رہا اور علی مین گنڈا پور صاحب جب گئے تو وہ میٹنگ کا بتا کر گئے کہ کسی میٹنگ میں ہو جا رہے ہیں لیکن جب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ان سے رابطہ نہ ہوا اور ان کے ڈرائبر سے ان کے سٹاف میمبر کا بھی نمبر بند جا رہا تھا تو پھر ایک ہائپ کریٹ کی گئی لیکن پھر اچانک جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا تقبل نماز فجر کے ٹائم جب شروع ہو رہا تھا نماز فجر کا ٹائم تو اس وقت ان کی کال آتی ہے اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میرا سکوارڈ موٹر بے کی طرف بھیج دیں میں موٹر بے کی طرف ڈائریکٹ جا رہا ہوں اور وہ کی بھی کہا اس نہیں گئے تھے موٹر بے کی طرف گئے اور انہوں نے کہا میرا سکوارڈ بھیج دیں اور میں پشاور کی طرف جا رہا ہوں میں میٹنگ میں تھا یا انہوں نے کہا ہے نہیں کہا لیکن فیصل امین صاحب نے یہ کہا ہے دیکھیں یہ معاملہ اتنا ساتھا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ میٹنگ میں تھے تو پتہ نہیں شاید عمران ریاض صاحب نے یہ بات اپنے ویلاغ میں کی ہوگی لیکن میری تو ان سے عمران ریاض صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ اگر وہ میٹنگ میں تھے اور باہر یہ خبریں آئیں کہ ان کو جبری طور پر مشدہ کر دیا گیا ہے تو میٹنگ جو لوگ کنڈکٹ کر رہے تھے ان تک تو ایک سیکنڈ میں یہ بات پہنچی ہوگی ایک منٹ میں پہنچی ہوگی تو وہ تو اسی وقت کہتا ہے علیمین صاحب کو کہا علیمین صاحب یہ آپ اپنا موبائل اگر باہر پڑھائے میٹنگ سے باہر پڑھائے تو آپ موبائل مگمائیں اور فورنا ان کو بتائیں کہ ایسی کو بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ چند وہ مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹس جو فیڈ کی گئی چیزیں ہیں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو انہی اکاؤنٹس سے یہ بات سب سے پہلے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ان کو تحویر میں لے لیا گیا تو یہ ساری باتیں کی گئی تھی تو اس لیے یہ فیصل امین صاحب کی بات نہیں مانی جا سکتی کہ وہ سیکیورٹی سے لیٹڈ law and order سے لیٹڈ میٹنگ میں تھے یہ بات نہیں مانی جا سکتی علیمین گنڈاپور صاحب کو خود مکمل بات جو ہے وہ بدانی چاہیے دوسری جو سوال ہے کہ یہ جو کل سے ہوا ہے یہ معاملہ آپ کے در جائے گا اس میں آج عدالتوں کا رول دیکھنے والا ہوگا کہ آج جب انہی ارکین اسمبلی کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو کس طرح پیش کیا جاتا ہے ہتھکڑیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بغیر ہتھکڑیوں کے پیش کیا جاتا ہے ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے ان کے جسمانی رمان دیا جاتا ہے اور ان کی گرفتاریوں کو گرہائی کورٹ میں چلی کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے امیر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں دیگر ججز کیا کرتے ہیں ایک بات اور شہر اقتدار میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ نون لیگ کی حکومت کا بہت دباؤ آ گیا اور نون لیگ کی حکومت جو ایک بات میں نے خود تو نہیں سنی لیکن میں نے کسی اپنے دوست کا ویلوک سنا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ نسرہ جبید صاحب نے کسی پرگیم میں یہ کہا ہے کہ نواز شیف اس پہ بہت اپسیٹ ہیں اور غصے میں بھی ہیں جب نواز شیف کے پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے امیران خان سے رابطہ کیا اور امیران خان سے کہہ کے اور بائیس کا جلسہ موخر کروایا تو نواز شیف اس پہ برہم ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں امیران خان سے رابطہ کیا ہے سختی کے ساتھ جلسہ رکوانا چاہیئی تھا بجائے ریکویسٹ کرنے کے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور سی بی ایمز بھی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا بائیس اگست سے لے کے اور اس کے بعد آٹھ سپٹیمبر کے درمیان پی ٹی آئی کے آٹھ سے دس جبری گمشدہ جو افراد ہیں وہ واپس آئے ہیں جس میں ازر مشوانی صاحب کے بھائی بھی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے صرف عمر سلطان جبری طور پر گمشدہ ہیں اور کوئی جبری طور پر گمشدہ نہیں ہیں تو یہ بھی ایک ہے کہ حکومت کا بہت دباؤ تھا اور ان حکومت بھی بہت حکومت کا ایک تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم یہ نوازلی بھی بہت ناراض تھے بہت غصے میں تھے تو شاید اس کی وجہ سے بھی یہ سارا کچھ جو ہے وہ جو کچھ کل رات کوئے ہوا ہے اس لئے بھی کیا گیا ہے دیکھیں میں اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ چار پانچ ممکنہ چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ اضافہ ہے کہ نون لیگ اس بات پہ اپسٹ تھی اور نون لیگ کو لگا کہ شاید کوئی رابطے بہال ہو گئے ہیں اور چیزیں کسی اور طرف جا سکتی ہیں اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ افور نہیں کر سکتی کہ ایک دم حکومت جو ہے وہ خود نوازلی کہا کہ ہم حکومتیں چھوڑیں اس کو بھی جائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف والا معاملہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اور آئی ایم ایف پورگیم تک شاید کو بڑا سٹیپ نہ لیا جائے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف پورگیم جو ہے وہ ہو جائے اور آئی ایم ایف پورگیم اگر اب تک ہو چکا ہوتا تو بہت کچھ اس کے بعد ہو چکا ہوتا جو ہونے ہیں تو میرے خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی چیزیں رکی ہوئی ہیں باقی آج عدالتوں میں دیکھا جائے گا کیا ہے باقی لاہور والے جلسے کے اوپر بڑا ایک فوکس ہوگا کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کسی صورت نہ کرنے دیا جائے اور باقی دیکھیں کل رات کو جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ میں یہ پاکستان کی تاریخ کے سیاتھ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے اور کئی دہائیوں تک اس دن کا حوالہ دیا چاہتا رہے گا کہ عراقین اسمبلی اور یہ عراقین اسمبلی فارم فورٹی سیمن والے نہیں یہ فارم فورٹی فائی والے ہیں ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا جو ان کی تظلیر کی گئی جو تصحیح کی گئی اور جس طرح سے ایک سی ایم کو جس طرح سے ڈیٹین رکھا گیا یہ چیزیں دہائیوں تک ان کا حوالہ دیا چاہتا رہے گا دیکھیں میں آمین مطین صاحب آمین مطین صاحب کئی دہائیوں سے پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں اور ان سے موتبر نام نہیں ہیں یعنی چار پانچ موتبر ناموں میں سے آمین مطین صاحب نسرا جاویز صاحب جو پارلیمنٹ کو کور کرتے رہے ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے ان کی رائے کی جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے انہوں نے بہت کور کیا ہے اور مشرف دور میں کور کیا ہوا ہے بہت سخت حالات دیکھے ہوئے ہیں بیروزگاری ہیں گاٹی ہوئے ہیں تو آمین مطین صاحب کیا کہتے ہیں اس سارے صورتحال پر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آمین مطین صاحب نے جب وہ سامنے رکھے ہیں آمین مطین صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی امیت کیا ہے یہ بین الاقوامی ائرپورٹ سے زیادہ مطلب اس کی ایک امپورٹنس ہے اور نو مینز لینڈ یہاں کوئی گھس نہیں سکتا یہ علامت ہے کہ یہاں بغیر سپیکر کی اجازت کے پاکستان کی فوج بھی نہیں گھس سکتی اگر پارلمانی نمائندے اس طرح اٹھائے گئے ہیں تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لئے شرم کون کام ہیں اگلی دفعہ انہیں کون بچائے گا اور خدا کے لئے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بات نہ کیجئے گا اس کے بعد شرم آنی چاہیے آپ کو آمیر مدین صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یعنی عدلی اور انتظامی سے زیادہ تقریم کے قابل ہے آج اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ قابل شرم ہے اطلاعات کے مطابق پولیس والوں نے اندر گھس کر پارلیمنٹ کے نمائندوں کی پھینٹی لگائی کیا عزت رہ گئی ان کی چوروں کی طرح ان کو گرفتار کیا گیا اور حکومت سپیکر سمیت کہیں نظر نہیں آئے کافی خاجہ ٹائپ خاجہ ٹائپ مزاق اڑاتے نظر آئے ہن مزہ آیا پتہ نہیں مزہ کیا ہے کیا قانون آئین یا روایات کی بات ہو رہی ہے اس طرح کی بدتمیزی تیس سال کی صحافت میں میں نے نہیں دیکھی کر لو اور ظلم اب یہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ دشمنوں کا ٹھکانہ ہے جس پر حملہ آور ہونا فرض ہے اور جائز ہے خیال صرف یہ ہے کہ جب حالات بدلیں گے تو پھر کس کو پکاریں گے کون سی مثالیں دیں گے کسی اخلاقیات کی بات کریں گے اتنی بے شرمی لگتا ہے سب کچھ دو بر لگا چکے ہیں سوال ان پیادوں کا ہے جنہوں نے یہاں رہنا ہے اور لندن نہیں جا سکتے ہیں سب سے زیادہ شرم کا مقام سپیکر قومی اسمبلی کا ہے اس کے ہوتا ہوئے پولیس پارلیمان میں گھس کر نمائندوں کو گرفتار کر رہی ہے ایسا کبھی سوچا نہ تھا یہاں تو آنکھ دکھانے پر ان کا استحقاق مجھو ہو جاتا تھا اور بڑے افران کو بلا کر بیزت کی جاتی تھی کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک منتخب نمائندی کی تقریم نہیں ہوئی پیپلز پارٹی پر حیران کی ہے اتنے بے شرم ہونے کی توقع نہیں تھی اب ایک مشکوک فارم پنتالیس والی اسمبلی ہے فارم پنتالیس والی اسمبلی ہے اور اپنے مبران کی بیزتی کروا کے خوش ہو رہی ہے میاں صاحب تو لندن جا رہے ہیں خاجہ ٹائپ لوگ بھاگ بھی گئے تو باقی خاندان کہاں جائے گا کوئی شرم لحاظ کر لیں تاکہ ہمارے جیسے آپ کی مدد کے لیے آئیں حبیبکرم صاحب نے درست کہا کہ ساری زندگی پارلیمان پارلیمنٹ سپریم ہے کہ راگل اپنے والوں کے دور میں پارلیمنٹ سے ارکان اغواہ ہو رہے ہیں جمہوریت کا جنازہ ہے یہ شاید ایک قاضی صاحب کی طرف بشارہ ہے جو بار بار کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور ان کے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی ایک ہی دیوار ہے ایک ہی دیوار ہے اور ساتھ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے قاضی صاحب کو یہ دکھائی نہیں دے گا اب یہاں پہ قاضی صاحب کی جو آنکھیں وہ بند ہوں گی آخر میں امیر عباس صاحب نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ تاریخ یہ سیاد ترین دن ہمیشہ رہا اشاد رکھے گی اور بھی بس پارٹی کی پیشانی سے ادعاق تا قیامت نہیں دلے گا کہ جب پولیس عوام کے منتخب نمائندوں پر پارلیمنٹ کے دروازے پر دھاوا بول رہی تھی تو این اس وقت آصف علی زرداری فارم سنتالی کے سرسدانوں کو کٹھا کر کے ریاست کی خیر جمہوری خواہشات کی سہولتکاری کے لئے اشاہیے دے رہے تھے اچھا یہ یاد رہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ایوان ستر متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے یہ تینوں امارتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پھر امیر عباس صاحب کہتے ہیں پیپلس پارٹی نے سوہ دو سال میں اس ملک کی جمہوریت انسانی حقوق اور آئین کے خلاف ہونے والے کھلوار کی وہ سولتکاری کی ہے جو شاید آج جو شاید آمریت کی کوک سے جنم لینے والے سیازدان میں کرنے کی جرت نہ ہوتی سوہ دو سال سے اس ملک کے آئین جمہوریت عدلیہ اور انسانی حقوق پر جو حملے ہو رہے ہیں سلام ہیں ان لوگوں پر جو اس سب کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں دیکھیں یہ اب کیا ہے یہ اگلے دو چار دن میں باضح ہوگا کہ یہ لاہور کا جلسہ نہ کرنے کے دینے کے لیے کر رہے ہیں جو تقریر وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے والے سے سخت ہوئی ہے اس کے وجہ سے ہوا ہے جو موستن نقوی کے لیے خالد حرشید نے کہا یہ اس کا ریاکشن ہے جو حکومت کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے حکومت یہ کروا رہی ہے یہ کیا ہے کیسے ہے یا اسٹیبلشمنٹ اپنا غصہ نکال رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ایک پی ٹی آئی کے اندر خوف پیدا کر رہی ہے دوبارہ کہ جس طرح سے پی ٹی آئی والے بڑے ایک چارج ہو گئے تھے جلسے کے بعد وہ سارا کچھ ہو رہے ہیں یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا آنے والے دنوں میں جواب ملے گا لیکن آج عدالتوں کا رویہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا اگر ای ٹی سی میں پیش کرتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے ڈسٹر کورٹ میں دیگر دفعہ ایک سو چوالی کے سمپل لگا کے پیش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر یہ سارا کچھ چیلنج ہوتا ہے اسلام آبادی کورٹ میں وہ کیا کرتے ہیں اور آج بیسے تحریک انصاف والوں کے سوبرین کورٹ ضرور جانا چاہیے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ حامد خان صاحب اور تحریک انصاف والے سوبرین کورٹ جائیں گے تو بارال جی ابھی نہیں کچھ آ جا سکتا کہ یہ لڑائی کتنے دن چلے گی یہ نو میرے کے بعد ایک نیا فیز ہے یا یہ وقتی طور پر ایک کوشش تھی جو اگلے اٹھالی سے بہتر گھنٹوں میں ناکام ہو جائے گی یہ اگلے اٹھالی سے بہتر گھنٹوں میں بھی بازے ہو جائے گا دیکھتے ہیں چیزیں کیسے بڑھتی ہیں اور کون کون گریفتار ہوتا ہے گریفتار ہونے والوں کا کیا مستقبل ہوتا ہے مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھائی کے ساتھ چلے جنرے سے کٹھوڑے ہیں آپ کی رفتار کے جا رہے ہیں بس ہے جرمے کے ہوں پچھائی کے ہیں پچھائی والے پکڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل باہر موجود ہوں اور چار سوا چار کا وقت ہے یہ اور پانچ گاڑیاں اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی اور تمام جو چھے امین ایز پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور اب ان کو اکبی دروازے سے جو ہے وہاں سے ان کو نکال کر جو ہے وہ نامعلوم مقام پر منتقل جو ہے وہ پیا جا رہا ہے اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف آنے والے تمام راستے مکمل طور پر حاصل کر دی گئے ہیں اور یہاں سے جو ہے جو گاڑیاں اندر پانچ داخل ہوئی تھی ہیں ان میں گرفتار کر کے امین ایز کو اکبی دروازے سے جو ہے وہ اب نامعلوم مقام پر جو ہے ان میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ابھی تک جس گیٹ سے گاڑیاں داخل ہوئی تھی اس میں سے ایک بھی نہیں آئی انتہام اکبی دروازے سے دو گاڑیاں جو ہے وہ نکلی ہیں اور ابھی بھی کچھ گاڑیاں اندر موجود ہیں اور چھے امین ایز تھے شیخ وقاس اکرم زین قریشی ملک آمیڈ ڈوگر سابزادہ حامد رضا اور دو امین ایز اور تھے جو اندر موجود تھے اور اب ان کو جو ہے وہ آہستہ منتقل کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو ہے وہ حراست میں لے گئے دیکھیں اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں اور اس وقت تقریباً تین بج کے چالیس منٹ کا وقت ہو رہا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سیول کپڑوں میں جو اہلکار تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کی جو لائٹیں ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے اور جو آپریشن آج شام سے گزشتہ روز شام سے شروع ہوا تھا جس میں ترحیق انصاف کے چار بڑے جو قائدین تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو پناہ لیے بیٹھے تھے ساتھ زیادہ حامد رضا سننے تھے حال کانسل کے جو سربراہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ زین قریشی جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین ہے شیخ وقاس اکرم ہے اور جمشید دستی ہیں انہیں کچھ ہی دیر میں گرفتار کر لیا جائے گا اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت میرے جدائیں سائٹ پہ تمام پولس کے اہلکار میڈیا کے نمائندگان یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ انہیں گرفتار کر کے باہر لے کر آیا جائے گا اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ تاریخی مناظر ہیں کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا جا رہا ہے یہ تاریخ رکم ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو الیکٹڈ ایمینیز ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں کبھی امکان ہے کہ جو تمام پارلیمنٹیرینز اندر موجود ہیں انہیں گرفتار کر کے جو خصوصی ٹیم جو اہلکار اندر گئے ہیں وہ گرفتار کرتے ہوئے انہیں باہر لے کر آئیں گے صبح ساڑھے پانچ بجے کا وقت ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے اور ابھی اس وقت رات پوری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے اور اب واپس یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ عثمان بٹ صاحب موجود ہیں بڑے مہنٹی کرائم ریپورٹر ہیں ان سے تھوڑی سی جانتے ہیں بٹ صاحب تھوڑا شورٹ شورٹ بتائیں کہ رات پوری کیا رہا کتنے ام این اے اس کو گرفتار کیا گیا اور کیا مقدمات ہیں جن پر ان کو گرفتار کیا گیا آج یہ دیکھیں یہ آٹھ تاریخ کو آٹھ ستمبر کو جل سطح تھا باکستان تاریخ انصاف کا سبس نمبر کا جو مقام ہے اس کے بعد مقدمات درج کیے گئے کیونکہ سات بجے کا وقت تھا سات بجے زلسہ ختم کرنا تھا زلسہ بھی دیر سے ختم ہوا تو ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے اسلامباد پلیس نے مقدمات درج کیے تیرہ گرفتاری ہموں میں لائے گئیں ابھی در مجموعی طور کے اوپر اور آپ نے دیکھا کہ ان گرفتاریوں سے پہلے اسلامباد میں ریڈ مون کے اندر اچانک سے سرپائز ناکے لگائے گئے اور تمام داخلی خارجی راستوں پر خصوصی ٹیم سے تشریدی کی مختصر آپ نے کہا بتانے کو تو تیرہ گرفتاریاں پر لائی جا چکی ہیں اور جو مقدمات درج کیے گئے ہیں میں زیمن ایٹی اے بھی لگائی گئی ہے جی بالکل عثمان بٹ صاحب نے صورتحال بتائی ہے دہشت کردی کے مقدمات کے تحت تقریباً تیرہ ایم این ایس کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن کچھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے سادہ کپڑوں میں ملبوس حلکاروں نے اندر جا کی ان کو وہاں سے حراست ملیا اور گرفتار کر کے اس وقت تمام کو نامعلوم مقام بے منتقل کیا ہے اور اب صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے عدالتیں کھولتی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامباد پولیس کتنے بجے جو ہے وہ ان کو تھانے جو ہے سادہ دہشت کرتی عدالت اسلامباد جو ہے وہ منتقل کرتی ہے اس وقت صبح ہو چکی ہے اور رات پوری میں اسمان بڑھ صاحب جو ہے وہ اور دیگر ہمارے جو ریپورٹرز تھے وہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے اور رات پوری یہاں پہ گزاری اور اب صبح ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف جارے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب یہ پارلیمنٹ عرقینی قومی اسمبلی کو جب عدالت پیش کیا جائے گا تو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں اور رات گئے ایک بڑا آپریشن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جاری ہے آپ سے کچھ دیر پہلے چند نکاب پوشٹ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے حلکار تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں اور بقاعدہ طور پر گیا ہے اور گاڑی میں بٹھایا گیا ہے چار گاڑیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو پارکنگ ایریا بنا ہوتا ہے وہاں پر پاکڑ ہیں اور ایک سفید گاڑی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ والی جگہ پر پاکڑ ہے جہاں سے اندر سے سروس سنٹر سے یہ جو امین ایس تے یہ اندر پناہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کافی دیر سے اب وہ وہاں سے جا کر ان کو نکال کر بقاعدہ طور پر گاڑیوں میں بٹھایا جا رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ حراست میں لیے گئے جو امین ایس ہیں ان میں نسیم جو نسیم شاہ ہیں وہ ہو چکے ہیں ابھی تک حراست میں لیے گئے ہیں اس کے علاوہ شاہ اہد جو شاہ اہد ہیں وہ بھی ادھر سے ان کو بھی گاڑی میں بٹھایا گیا ہے وہ بھی حراست میں لیا گیا ہے ان کو اور صاحب زادہ حامد رضا جو ہے ان کو بھی حراست میں لے کر گاڑی میں بٹھایا گیا اس کے علاوہ جو دو سیکیورٹی کے اہلکار تھے پی ٹی آئی والوں کے پاس ان کو بھی بٹھا کر ابھی بھی گاڑی میں بٹھایا گیا اور ابھی بھی آپریشن جاری ہے تمام ایمین نے اس کو یہاں سے لے کے یہاں سے جو تھانا ہوگا وہاں پر منتقل کیا جائے گا جی